بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرب بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ ظلہ پاک پتن کی سیاست میں نئی حلچل شروع ہو چکی ہے اور یہ حلچل سابق وفاقی پارلیمانی سیکٹری دفاع سردار منصب علی ڈوگر کی دوبارہ مسلم لیگ نون میں واپسی کے بعد شروع ہوئی ہے اس سے پہلے ظلہ پاک پتن کی سیاست کے اندر ترہ ترہ کی افواہیں اور دگر جوڑ توڑ عروج پر تھے تو اس حوالے سے ہم آج تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں ظلہ پاک پتن کی اندر سیاسی اور الیکشن کے عواتے سے ان پر بھی روشنی ڈالیں گے پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو ہمیں نئے دیکھنے اور سننے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو ہم بات کر رہے ہیں سابق وفاقی پارلیمانی سیکٹری دفاع سردار منصب علی ڈوگر کی مسلم لیگ نون میں واپسی کی سردار منصب علی ڈوگر مسلم لیگ نون کے غزشتہ تیس بتیس سال سے ساتھی تھے وہ دو مرتبہ ایمینے منتخب ہوئے دو مرتبہ ممبر پنجاب اسملی منتخب ہوئے بلکہ دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں انہوں نے قومی اور سبائی اسملی کی نشست بھی یک وقت جیتی اور جو زلہ پاک بطن کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے کہ کسی شخصیت نے ایک ہی وقت میں دو نشستوں پر کامیابی آصل کی ہو بعد ازاں ان کی چھوڑی ہوئی سبائی نشست بعد ان کے بھائی سردار واجد علی ڈوگر ایم پی اے منتخب ہوئے دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں بھی سردار منصف علی ڈوگر رکن قومی اسملی منتخب ہوئے اور انہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے وفاقی پارلیمانی سیکٹری دفاع بنایا گیا اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے سردار منصف علی ڈوگر کو قومی اسملی کی ٹکٹ بھی دے دی اور سبائی اسملی کی ٹکٹ ان کے بتیجے وقاس ہم جب ڈوگر کو دے دی لیکن اس دوران نئے انٹری میاں احمد رضا خام مانیکہ کی شکل میں ہوئی مسلم لیگ نے احمد رضا مانیکہ کو وفاقی نیشنل اسملی کا ٹکٹ دے دیا منصف ڈوگر سے ٹکٹ لے لیا گیا تو اس دوران منصف ڈوگر نے سبائی اسملی کے ٹکٹ سے بھی مذہرت کر لی اور ازاد حصیت سے الیکشن لڑا اور وہ ہار گئے میاں احمد رضا مانیکہ امینے منتخب ہوئے اور پھر وہ پانچ سال تک وہ اسی طرح ازاد حصیت میں پھرتے رہے ایک وقت ایسا آیا نو مئی سے تقریباً ایک ماہ قبل تحریک انصاف امران خان کی طرف سے انہیں سبائی اسملی کا ٹکٹ دیا یا لیکن نو مئی کے واقعات کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی سردار منصف علی ڈوگر نے وہ ٹکٹ واپس کر دیا سردار منصف علی ڈوگر تحریک انصاف کی وہ شخصیت تھی جو غالباً تحریک انصاف کی قیادت کو ہی نہیں جانتے تھے سوائی امران خان کے چونکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا تحریک انصاف کے ساتھ بہرحال یہ چیز قصہ پاری نہ ہوئی اور وہ واپس لوٹے اور اب بڑے موثر انداز میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے سردار منصف علی ڈوگر کو نہ صرف مسلم لیگ نون میں واپس لیا ہے بلکہ سردار منصف علی ڈوگر کے مطلق مسلم لیگ نون کے سوبائی صدر سابق مفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ خان نے ایک برپور پریس کانفرنس میں بہت دبانگ انداز میں منصف ڈوگر کی واپسی کا اعلان بھی کیا اور دو ہزار اٹھارہ کے جو مسلم لیگ نون کے تنظیمی معاملات ہوئے تھے ان پر بھی انہوں نے گفتگو کی برحال چونکہ سردار منصف علی ڈوگر مسلم لیگ نون میں رہے ان کا جتنا ہلکہ حباب تھا ہلکے کے اندر جتنا ووٹر تھا وہ سارا مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور وہ ووٹر دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار تیس آج کی طریق تک بہت پریشان تھا کیونکہ اس ووٹر کی جو گرومنگ ہوئی تھی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی سردار منصف علی ڈوگر کے ساتھ جو دو نسلیں جڑی ہوئی تھی مسلم لیگ نون میں ان کو بہت زیادہ کنفیوجن تھی کہ سردار منصف علی ڈوگر الکس جگہ پر بیٹھے تھے مسلم لیگ نون میں موجود نہیں تھے اب ان کے ووٹر کے اندر یہ خوشی کی لائر دوڑی بہرحال ہم آپ کو پھر واضح کرتے یہ جو ہلکہ ہے پی پی ایک سو ستنوے پاک پچن اس ہلکہ میں حقیقی حقیقی نظر میں پارٹیوں کا وجود تو موجود ہے سیاسی پارٹیوں کا لیکن اس ہلکے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دو بڑے گروپوں پر مشتمل ہے ایک خگا گروپ ہے اور دوسرا ڈوگر گروپ ہے اب خگا گروپ کے لیجن پیر محمد شاہ خگا وہ بھی کسی طرف کے متاج نہیں متعدد بار ایم پی اے رہے ایم این اے رہے اس کے چھوٹے بھائی پیر احمد شاہ خگا دو بار منتخب ایم پی اے رہے پحریک انصاف کی طرف سے ایم پی اے رہے اور خگا برادران کے ووٹ کو اگر نظر داز کرنا تو یہ بھی غلط ہوگا کہ خگا برادران ایک بہت بڑا ووٹ بیک رکھتے ہیں اور ان کے مدر مقابل ڈوگر گروپ ہے اب صورتحال یہ نہیں یہ ہے کہ خگا گروپ کی طرف سے ہی پیر محمد شاہ خگا اور پیر احمد شاہ خگا کے حقیقی بھانجے پیر عبدالقجوم شاہ خگا کے فرزند سابق چیرمن یونین کانسل پیر تارک قیوم کا شاہ خگا وہ بھی میدان میں موجود ہے وہ عرصہ تین سال سے حقیقت جانے وہ عرصہ تین سال سے پیر تارک قیوم شاہ خگا بہت محنت کر رہے ہیں انہوں نے حلقہ میں بہت محنت کی ہے وہ حلقہ میں جگہ جگہ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس حلقہ کے اندر اب بہت زیادہ ورک کیا ہے اب کنفیوزن یہ ہے کہ خگا برادران میں سے الیکشن کون لڑے گا اور ادھر تارک قیوم شاہ خگا ہے اب یہ ایک خاندان کا مسئلہ بن گیا ہے کہ اگر اس خاندان کے دو افراد الیکشن لڑتے ہیں تو پھر علاقہ کی کیا کنڈیشن ہوگی اور دوسری طرف منصب دوگر ہیں تو ہمیشہ اس حلقے میں کانٹے داری مقابلے ہوئی ہیں کہ اگر دوگر جیتا ہے تو ممولی مارجن سے جیتا اور ان کا یہ فرق بہت کم رہا ہے چونکہ ان دونوں گروپوں کا بہت کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے کچھ اور نئے نئے امیدوار بھی سامنے آئے لیکن حقیقت میں اگر کبھی مقابلہ ہوگا اب بھی چوبی صورتحال بنے گی مقابلہ کھگا اور دوگر گروپ میں ہی ہوگا پارٹیوں کا ایک نشان ہے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں حقیقی معنوں میں یہ ان کا ہی مقابلہ ہوتا ہے اب مسلم لیگ نون میں سردار منصب دوگر کی واپسی سے ان کے جو ہلکہ حباب تھا جو مسلم لیگ نون سے جڑا ہوا تھا جو وہ جو بہت زیادہ پریشان تھا ان میں خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ سردار منصب علی دوگر کی مسلم لیگ نون میں واپسی ہوئی ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سردار منصب علی دوگر کی مسلم لیگ نون میں واپسی سے نہ صرف پاک پتن برکہ عرب والا کی قومی اور سوائی اسملیوں پر بھی اس کے حسرات ہو گئے کیونکہ سردار منصب علی دوگر کا جو ووٹ بینک ہے جو ہلکہ حباب ہے وہ اب مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ان کے دل میں پریشانیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں سلام پاکستان سلام اوورسیز اللہ حافظ سلام پاکستان 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 سلام پا